سیدہ حاجرہ سرحیم نے اس موقع پر بڑاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو دی اور یہ بڑاپے میں ہوئی پہلے نہیں تھی بڑاپے میں جو اولاد ان کو دی اسی کو شکر گزاری کی جگہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگنا ہے وہ مانگا ہے یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اس میں دی گئی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے تمام شکر اسی کے لیے ہے وہی جہانوں کا پروردگار ہے وہ سراسر رحمت ہے اس کی شفقت عبدی ہے وہ اس دن کا مالک ہے جب ہمیں عبدیت کے ساتھ نعمتوں کا فیصلہ حاصل ہوگا یہ سب چیزیں ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں یا کنابد ہوئے یا کنستعین کہ کے اس کے بعد دعا کرتے ہیں یعنی دعا کا عدب یہ بتایا گیا ہے تو یہاں انہوں نے دعا شروع کر دی ہے اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا ہے اور پھر وہ چیز جو سورہ فاتحہ میں اپدا میں ہوتی ہے وہ اب خاتمے میں کی ہے پروردگار میں اب جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مانگی رہا ہوں لیکن میں اس موقع پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں کس نعمت پر وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسمائیل اور عساق عطا فرمائے خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسمائیل اور عساق عطا فرمائے ہیں میں نے اس پر لکھا ہے یہ دعا کے حق میں دعاوروں نے پہلے کی ہے اس میں کہا ہے کہ ان کو پھروں سے رزق عطا فرما ان کو امن عطا فرما یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تو میرے اوپر بہت احسانات کرتا رہا ہے اور تیرے یہ احسانات غیر معمولی ہیں تیرے احسانات چونکہ اس بندہ عاجز پر ہوتے رہے ہیں تو اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیری اس طبیعت کی بنیاد پر کہ تو بندوں پر احسانات ہی کرتا ہے اس وقت بھی میں درخواست کر رہا ہوں یہ گویا روح ہے اس دعا کی یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے یہاں تو دعا کے لحاظ سے اتنی ہی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز اس دعا کے حوالے سے واضح ہو گئی اور وہ یہ کہ بائبل میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیہ نے دوسری اہلیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو اور بچے کی ماں کو کہیں چھوڑا ہے جا کر چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک بادی غیرزی ذرہ میں کہیں بیابان میں ان کو چھوڑ دی یہ روایت ہمارے ہاں بھی عام ہو گئی ہے اور ہر منبر پر سنائی جاتی ہے یہ بخاری میں بھی نقل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نوزائدہ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ان کے لئے نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کا پانی تھا پھر سیدہ حاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کونہ پیدا کر دیا گیا یہ عام روایت ہے بیان کی جاتی ہے یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ابراہیم اور اسماعیل یہاں کس موقع پر آباد کیے گئے جب عصاق پیدا ہو جگے تھے یہ واضح کر دیا ہے خود اس دعا کے الفاظ نے وہ کہتے ہیں اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ آباد کر رہے ہیں اس دعا میں وہ الفاظ اپنا میں آگئے ہیں کہ ربنا انی اسکنتو من ذریعتی میں نے آباد کر دیا ہے آباد کرتے وقت کی دعا ہے یہ بات تو کوئی آقل آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آباد تو وہ دس سال پہلے کر چکے تھے دعا آپ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کی دعا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے جن احسانات کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اس بڑاپے میں پروردگار تو نے مجھے اسماعیل دیا اور عساق عطا پرمایا تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت جب کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں اس حاق پیدا ہو چکے ہیں ورنہ تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کو میں نے پھر واضح کیا ہے کہ اس سے زمنا یعنی دعا تو اس پہلو سے ہے کہ احسانات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کریں اور جو اب مانگنا ہے مانگیں اس سے زمنا یہ بات بھی پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ اس وقت مکہ کی وادیے غیرزی ذرہ میں لاکر بسایا جب اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا اور قربانی کے واقعے کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس وقت باشور ہو چکے تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ قربانی کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی اس کے بعد وہ ان کو لے کر گئے اس معاملے کے لیے تو یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دیا اور یہ بھی قرآن ہی نے واضح کر دیا ہے دوسرے مقامات پر کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نعمتیں دیں یعنی ان کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں ایک یہ کہ اس واقعے کو ایک جادگار بنا دیا اس کو بیان کیا ہے ایک بہت بڑی بہت بڑی روایت قائم کر دی گئی جو اب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ عید الازحا کے موقع کے اوپر یا حج کے موقع کے اوپر قربانی کی روایت ہے تو ایک طرف یہ کیا اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اس کو ایک اور فرزند کی مشارت دی اور وہ کون ہے وہ ہی سکتے ہی ساتھ ہیں تو یہ بلکل ایک تیشدہ حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے بیانات سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہی اس واقعے کے بعد دی گئی پیدا ہونا تو بعد کا معاملہ ہے اس کے بعد پیدا ہوئے اور اسماعیل اس قابل تھے کہ بیت اللہ کے خادم اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں یہ تو قرآن کا بیان ہے اور قرآن کی تصریحات ہیں اقلعام بھی یہی کہتی ہے یعنی سوال یہ ہے کہ وہاں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اس لیے کہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مابد ہے اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہنا ہے اس کی تولیت کے لیے آباد کیا گیا ہے تو تولیت کے لیے نوزائدہ بچے کو آباد کیا جائے گا اسماعیل اس قابل ہوئے تو پھر وہ آباد کیے گئے تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت پیش آیا اس لیے یہ محض افسانہ ہے جو ہمارے ہم بائبل کی اتباع میں عام ہوا اور پھر روایتوں میں بھی آ گیا اس وقت اس سے زیادہ گفتوگی ضرورت نہیں اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو امام حمید الدین فراہی کی جو بے نظیر تصریف ہے اور رائع الصحیفی من ہوو الزبی زبی کون تھا اس کو پڑھئے اس میں دیکھئے کہ کس زوردار طریقے سے انہوں نے یہ سارے حقائق واضح کر دیئے ہیں تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسماعیل اور عساق عطا فرمائے ہیں ان ربی لسمید دعا اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے یعنی یہ انہوں نے گویا سفارش کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ شکرگزاری کا تھوڑا سا اظہار ہے مالک میں تیرا شکرگزار بندہ ہوں اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے یہی آجزی ہوتی ہے کہ بندے کو سامنے رکھنی چاہیے